السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار دلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک کرتے ہیں ترجمہ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے اے جنوں انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤگے اسی کی سلطنت ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے تم پر چھوڑی جائے گی بے دونوں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دونہ تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ آئے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری بکری کے رنگی ہوئی کھال تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے صدق اللہ العظیم پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس ٹین کمپیوٹر سائز چپٹر نمبر ون کے الگوریتم نمبر پرابلم نمبر ایٹ سے لے کر پرابلم نمبر تھرٹنگ تک ڈسکس کریں گے تو ویڈیو اس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سکول میں پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کوسشن کی جانب الگوریتم نمبر ایٹ پرینٹ آرڈ نمبرز فرام ون ٹو ہنڈرڈ تو اس کو تھوڑا سے رف کام میں اگر ہم سٹارٹ کریں اس میں انپوٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر ہم ایک آرڈ نمبر کی سیریز کو بنائیں گے تو اس کا طرقہ کار یہ ہوتا ہے فائز نمبر جیسے اگر آرڈ نمبر ون ہے تو نیکسٹ اسی ون میں ہم ٹو کو ایڈ کرتے ہیں ایکول ٹو تھری ہو جائے گا پھر اسی تھری نمبر میں دوبارہ سے ہم نمبر کو ایڈ کریں گے تو یہ فائف ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں کہ بار بار اگلا نمبر ایڈ ہو رہا ہے جیسے یہ ون یہاں پہ ایڈ ہو رہا تھا یہ تھری یہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے اسی ٹکے سے فائف پلس ٹو سیون پھر سیون پلس ٹو نائن نائن پلس ٹو الیون تو اس کا مطلب بار بار پیچھے والا نمبر ایڈ ہو رہا ہے اور ہم انکریمنٹ کرتے جائیں گے ٹو کا تو اگر میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا ٹکہ کار یہ ہو جائے گا سٹیپ پن سٹارٹ پھر آپ کے پاس آ جائے گا انشلائی کے ایڈ اکول ٹو ون کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا تھا ون تک اور لے کر کہاں تک جانا ہے ہنڈر تک پھر یہ آپ کے پاس سٹیپ ٹو آ جائے گا سٹیپ ٹو پرنٹ کے اور ساتھ ہم کے کو پرنٹ بھی کر دیں گے سٹیپ ٹری انکریمنٹ کے کہ کے کی ویلیو کو انکریز کر دیں کی ایڈ اکول ٹو پلس ٹو جیسے آپ کے پاس ون تھا ہم نے ٹو آیڈ کیا تو ہم ٹری تک پہنچ گے انکریمنٹ بائے سٹیپ ٹو اب ہم نے یہ انکریمنٹ کرنا کام تک ہے کہ ایف کہ لیس ٹین ایکول ٹو ہندرڈ جب تک یہ کی ویلیو ہنڈرڈ ہو جائے اس لوب کو چلاتے رہیں اور جب ہنڈرڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو سٹیپ ٹو تک لے کے جائیں گے نہیں تو اس سٹیپ کو نیکس سٹیپ لے کے جائیں گے اور نیکس سٹیپ آپ کے پاس آ جائے گا سٹیپ فائیف اور سٹیپ فائیف پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں سٹاپ اب میں اس کے آپ کو آئیٹریشن بھی چلا کے دیتا ہوں ہم نے سٹیپ ون کیا تو ہم نے کے کی ویلیو کو انیشیلائز کر دیا کے اکول ٹو ون اور جیسے ہم یہاں سے نیچے آئیں گے تو کے کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی پھر نیکس سٹیپ پہ جب جائیں گے بلکہ میں اس کو یوں کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں اس کی آؤٹپوٹ لکھتا ہوں اور یہاں میں اس کی رہ پروسیسنگ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کے کی ویلیو آپ کے پاس ون آگئی تھی جیسے ہم یہاں سے نیچے آئیں گے تو کے کی ویلیو ون تھی ون پلس ٹو تھری یعنی کے کی ویلیو اب آگئی تھری اب تھری کو چیک کریں گے کیا تھری لیس دن ایکول ٹو ہنڈڈ ہے تو کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی دین گو ٹو سٹیپ نمبر ٹو اور سٹیپ نمبر ٹو آپ کے پاس یہ ہے اور یہاں پہ آ جائے گا پرنٹ کے تو یہاں پہ آپ کے پاس کے کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی یہاں سے ہم پھر نیچے آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا کے پلس ٹو کے میں آپ کے پاس تھری ہے تھری پلس ٹو فائف اور دبارہ سے فائف ہنڈڈ سے چھوٹا ہے تو یہاں سے اوپر چلے جائیں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا فائف اب ٹو نائنٹی نائن تک یہ تھیم ٹرائٹیریہ ہوگا اور جیسے ہی ہم سپورت کریں کہ ہم یہ نائنٹی نائن تک پہنچائیں جیسے اس میں ٹو ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 101 less than equal to 100 تو یہ والی کنڈیشن آپ کے پاس فالز ہو جائے گی تو گو ٹو نیکس ٹیپ اور نیکس ٹیپ میں آپ کے پاس سٹاپ ہو جائے گا تو اس ٹکاکار سے ہم آرڈ نمبر کی سیریز کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور اسی آرڈ نمبر کی جگہ آپ کے پاس اگر ایون نمبر ہوتا تو صرف ہم ایک ورڈ کی چینجنگ کریں گے اگر اس آرڈ کی جگہ آپ کے پاس ایون نمبر ہوگا تو اس کے کی جو انیشلائیڈیشن ہم نے ون کی ہے یہ صرف ہم ٹو کر دیں گے باقی سارا میترڈ سیم ہوگا کوئی ڈیفرنس کسی جگہ بھی نہیں آئے گا تو اسی ٹکاکار سے سارے ایک کوسٹن جو ایون کی سیریز بھی چلانا چاہیں تو بلکل اسی ٹکاکار سے چلے گی تو چلتے ہیں نیکسٹ ایلگوریزم کی طرف ایلگوریزم نمبر نائن پرنٹ تا فالونگ سیکنس آف نمبر انڈی ایسنڈنگ آرڈر اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی بھی سیریز آئے ہمارے پاس سب سے پہلا کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ اس کا سٹارڈنگ پوائنٹ کیا ہے یہ آپ کے پاس ٹوانٹی سیمن ہے اینڈنگ پوائنٹ آپ کے پاس مائنس سکس ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیریز آپ کے پاس انکریمنٹ ہو رہی ہے یا ڈیکریمنٹ ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ٹوانٹی سیمن ہے آئی زمبر اگر میں رف میں اس کو یہ رکھتا ہوں کہ ایلگوریزم کی طرف ٹوانٹی سیمن تو نیکسٹ ٹائم اگر میرے پاس یہ آؤٹپٹ آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کی ایلگوریزم کی مائنس 3 پڑھنا پڑے گا یعنی کہ ٹوانٹی سیمن مائنس 3 کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹوانٹی فور اور یہ والا سارا کریٹیریا کب تک کریں گے جب تک آپ کے پاس K کی ویلیو گریٹر دن مائنس 6 ہوگی تو یہ والا فرمولا چلتا رہے گا اسی دکھاکار سے ہم اس کو فردر سول کریں گے تو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سول کرتے ہیں سٹیپ 1 سٹارٹ نیشل آئی K is equal to ٹوانٹی سیمن اسی کو پھر ہم پرنٹ بھی کروائیں گے سٹیپ 2 پرنٹ K ہو گیا سٹیپ 3 ڈیکریمنٹ کریں گے ڈیکریمنٹ ویلیو آف K اور وہ ہم یوں کریں گے K is equal to K minus 3 کہ K کی ویلیو کو آہستہ آہستہ اس میں تین کی ویلیو کو کم کرتے جائیں سٹیپ 4 اب ہم کنڈیشن لگائیں گے کہ if K greater than equal to minus 6 چھے یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر less than اگر آپ لگائیں گے تو پھر اگر negative number آتے جائیں گے جتنے بھی تو وہ سارے less ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ greater than اور equal to کا جب ہم equal to کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ minus 6 بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور اگر equal to نہیں لگائیں گے صرف greater than لگائیں گے تو یہ minus 6 اس میں شامل نہیں ہوگا کہ if K greater than equal to minus 6 then go to step 2 otherwise go to next step اور step 5 آپ کے پاس آ جائے گا stop اب میں آپ اس کو ورکنگ کو چلا کے بتاتا ہوں یہ آپ کے پاس آوٹ پوٹ ایریا ہے اور یہ آپ کے پاس رف ورک ہے جیسی ہم start کیا K equal to 27 7 K K کی value 27 آئی اور ہم نے اس کو print کیا K to اس کا 27 print ہو گیا نیچے آئیں گے K کی value میں 3 کم کریں گے یعنی K equal to K minus 27 24 K minus 3 کرنا ہے ہم نے یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے 27 minus 3 یہ آپ کے پاس آ جائے 24 کیا 24 کی value جو ہے minus 6 سے بڑی ہے جیسے یہ condition true ہوئی ہم نے جانا یہاں سے step 2 کی طرف step 2 میں آپ کے پاس آ جائے گا print کے اور یہاں پہ 24 print ہو جائے گا پھر جیسے نیچے آئیں گے دوبارہ سے 24 میں پھر 3 کام کریں گے تو یہ آپ کے پاس سیریز سیریز آجائے سیریز یا آپ ٹیبل کی سیریز آجائے سیریز کی سیریز آجائے جیسے آپ کے پاس سیریز آجر میں ہوتی تو جہاں پہلے مائنس کارے تھے جگہ وہاں پہ انکریمنٹ ہو جاتا تو چلتے ہیں اس کے نیکس الگوریتم کی طرف نمبر ٹین فائنڈ دا سم آف ایون نمبر ایک ہم نے ایون نمبر نکالنا ہے اور سات اس کا سم بھی نکالنا ہے تو اب سم نمبر کو سٹارٹ کریں گے تو سم سٹارٹ میں سپوز کریں اگر کوئی نمبر نہیں اس میں ایڈ تو اس کا ملوی وہاں پہ زیرو ایڈ کی ویلیو میں ٹو کو انکریز کرتے جائیں گے تب جا گے آپ کے پاس یہ یوں بنتا جائے گا ٹو فور سکس اور ایڈ لیکن ہم نے ایک کام یہ بھی کرنا تھا کہ اس کو ساتھ ساتھ ایڈ بھی کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک کام ہمیں میں یہ بھی کرنا بڑے گا سم پلس کے یعنی کے اور سم کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ایڈ بھی کرتے جائیں کب تک جب تک آپ کے پاس کے کی جو ویلیو ہے وہ لیس دن ایک ول ٹو ہنڈرڈ ہے تو اس کو میں جب پروگرامی میں ڈسکس کرتا پورا پھر آپ کے پاس آ جائے گا یہ step number 1 تھا آپ کے پاس پھر آپ کے پاس آ جائے step 2 ساتھ ساتھ اب اس 0 اور 2 کو میں اپس میں add بھی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے sum is equal to sum plus k کہ یہاں پہ k اور sum کو اپس میں add کرتے جائیں اور step 3 اس k کی value میں increment کریں گے increment k تو یہ آپ کے پاس آ جائے k is equal to k plus 2 step 4 step 4 میں آپ کے پاس آ جائے کہ increment ہم نے کھ تک کرنا ہے جب تک ہم 100 अ نہ پہنچ جائیں if k less than equal to 100 then go to step 2 otherwise go to next step next step آپ کے پاس step number 5 print sum میں جو answer store ہو جائے گا اس کو print کر دیں اور step 6 آپ کے پاس آ جائے گا stop اب ہم اس کی rough processing چلاتے ہیں initialize sum is equal to 0 اور k کی value آپ کے پاس آ جائے گی 2 جیسے ہی ہم یہاں سے اس step میں آئیں گے تو sum plus k اور اس کو ہم نے کس چیز کو initialize کروانا ہے واپس sum کو تو 2 plus 0 2 آ جائے گا اور وہ آپ واپس کس کو دیں گے sum کو increment k k k answer آہستہ 2 بڑھاتے جائیں گے 2 ہو جائے گا 2 plus 2 یہ آپ کے پاس آ جائے 4 کیا 4 less than equal to 100 ہے then go to step number 2 جب تک یہ condition true رہے گی ہم step number 2 میں جائیں گے step number 2 میں آپ کے پاس sum میں 2 کی value یہاں پہ آ جائے گی to increment کر 6 آ جائے گی تو یہ طریقہ کار چلتا رہے گا کب تک ہمارے پاس k کی value 100 سے less رہے گی تو یہ طریقہ کار چلتا جائے گا اور 1 number یہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس table میں 3 کی بات کر لیتا ہوں تو اس table کو اگر میں لکھوں تو تھوڑا سام بچوں کو اس کو یوں لکھواتے ہیں 3 1 3 3 3 3 3 ہی رہتا ہے تو اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس table number ہے اور آپ یہ دیکھیں گے یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ہر دفعہ increase ہو رہا ہے اس کا مطلب اگر میں اس کو 1 k variable رکھوں گا تو ہر دفعہ مجھے اس کو آہستہ increment کرنا پڑے 1 ملٹیپلائے کرتے ہیں آپ اس میں تو یہ آپ کے پاس product بنتا ہے تو اس طریقہ سے ہم اس کو start کرتے ہیں اور پھر اس چیز کا اندادہ ہونا چاہئے کہ ہم نے table کو start کہاں سے کرنا ہے اس طریقہ سے ہم table کو identify کر سکتے ہیں تو ہم step by step اس کے process میں چلتے ہیں step one start step two intel table number اس کا نام ہم end رکھتے ہیں پھر step number three ہو جائے گا کہ table کو ہم نے کہاں سے start کرنا ہے لکھ نا تو اس کو k رکھا ہے ہم nishil live nishil live k equal to one k ki value کو ہم n rکھ دیا اب اس answer کو ہم ملے گا product ہم نے تب نکال ہے جب ہم ہم پاس n اور k آپ میں multiply ہوں گے step number n multiply by k step number 5 پھر k ki value ہم n increment بھی کر n next time 2 ہو جائے گا پھر 3 ہو جائے گا یعنی یہ آپ کے پاس آ جائے گا k equal to k plus 1 اور step number 6 یہ وال increment ہم نے کب تک کر نی ہے جب تک k value آپ کے پاس 10 آ if k less than equal to 10 then go to جب تک k value 10 ہے تو آپ چلے جائیں اس جگہ پر step 4 go to step 4 otherwise go to next step اور next step ہم کر دیتے ہیں stop اب ہم اس کی rough iterations لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس output کس form میں نکلتی ہے یہ area ہم rough clear رکھتے ہیں اور اوپر ہم اس کی output نگالتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس inter table number 5 sample میں n کی جگہ لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ 5 ہے initial k equal to 1 k آپ کے پاس آ گیا 1 اور p آپ کے پاس آ جائے n multiply by k یعنی 5 1 5 اچھا یہاں پہ ایک میرے سے mistake ہوگی ہم نے اس کو یہاں پہ print بھی کروانا تھا print وہ آپ کے پاس آ جائے n k k p n k اور p کو آپ پس میں کیا کریں print کروا دیں تو کس ٹھکا کار جب ہم نے اس کو print کروایا تو اس کا مدلہ یہ 5 آ گیا یہ آپ کے پاس 1 آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس 5 آ گیا پھر نیس جیسے ہی ہم یہاں سے نیچے آئیں گے تو k k پہلے 1 تھا اب آپ کے پاس k کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 2 10 سے چھوٹا ہے then go to step number 4 step number 4 سے مراد ہمارا یہ step ہوگا یہ پہ 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 equal to n multiply by k 5 2 10 اس کا مضب n آپ کے پاس دیکھیں 5 ہے k 2 ہے اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10 اس کو ہم نے print بھی کروا دیا پھر k کی value آپ کے پاس 3 ہو جائے گی تو 5 3 دار 15 5 3 اور 15 اور اس جب تک آپ کے پاس یہاں پہ value 10 نہیں 10 اور 1 11 کریں گے جیسے یہ 11 ہوگا 11 10 سے چھوٹا بھی نہیں ہے اور برابر بھی نہیں ہے تو یہ condition false ہو جائے گی ہم next step میں چلے جائیں گے اور next step میں آپ کے پاس یہ stop ہو جائے گا تو چلتے ہیں algorithm number 12 کے جانب algorithm number convert temperature from foreign high to plus 32 کیونکہ اس میں ہم نے celsius میں fahrenheit کی value as ہمارے پاس input آئے گی یہ ویلی ہمیں input چاہیے اور celsius ہمارے پاس as output چاہیے تو ہم نے جو formula بنانا ہے وہ c کے لیے بنانا ہے تو یہ plus 32 ہو جائے گا اور یہ 9 by 5 ادھر آکے 5 by 9 c تو یعنی کہ آپ کے پاس formula بن جائے گا c equal to 5 by 9 f minus 30 تو یہ ہمارے پاس formula بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس input دیکھی جائے تو ہمارے پاس input input میں آپ کے پاس f چاہیے ہوگا اور output ہمارے پاس c کی آ جائے گی تو start کرتے ہیں start enter the value of f enter the value of fahren height یا اس کو میں اپلیک ہوں گا step 1 آپ کے پاس ہے step 2 آپ کے پاس آ جائے گا formula لگا دیں گے c equal to 5 by 9 f minus 32 step 3 میں آپ کے پاس آ جائے گا print c اور step 4 آپ کے پاس آ جائے گا stop اب ہم اس کی rough میں working بھی چلاتے ہیں enter the value of f suppose کر لیں f کی value میں آپ کے پاس put کر دیتا ہوں 40 to جیسے ہی ہم اس میں formula میں put کریں گے آ جائے گا c is equal to 5 by 9 f minus 30 to is f کی جگہ یہ value enter جائے گی f by 9 42 minus 32 یہ جائے گا 5 by 9 into 10 اور یہ بس آپ کے پاس کچھ output آ جائے گی 50 divide by 9 تو یہ آپ کے پاس 5 point 5 something آ جائے گا یہ مارے پاس output آ جائے گی اس دکھر گا سے working چل جائے گی اس کو calculator میں بھی آپ solve کر سکتے ہیں ستنی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کی جس ایک دفعہ input دیکھ نہیں تھی اور output ہمارے پاس کیسے آئی گی تو چلتے ہیں algorithm number 13 کی جانب algorithm number 13 ہم نے کسی number کا factorial find out کرنا ہے فیکٹوریل کا concept دیتے ہوں فائز اگر ہمارے پاس 4 فیکٹوریل ہے یعنی K کو ہم نے loop کے طور پر چلانا ہے یعنی K کی value 5 number پہلی دفعہ 1 ہوگی پھر اگلی دفعہ 2 ہو جائے گی پھر آگے 3 ہو جائے گی پھر 4 ہو جائے گی اس طریقہ کار سے ہم K کی value کو کم یا زیادہ کرتے جائیں گے تو اب ہم اس کا طریقہ کار کرتے جاتے ہیں step by step سب سے پہلے step 1 start اور پھر اس میں آ جائے گا enter number جس کا ہم نے فیکٹوریل find out کرنا ہے پھر اس کا طریقہ کار یہ جائے گا step 2 یہ پہ ہم دو value کو نشلائد کریں گے 1 سے start کرتے ہیں اور اگر ہم کسی بھی number کا factorial ہیں تو minimum factorial آپ کے پاس 0 factorial بھی ہو تو اس کا answer 1 آتا ہے تو اس کا مطلب factorial میں minimum answer بھی ہمارے پاس آئے گا 1 آئے گا تو ہم initialize کرتے ہیں initialize k equal to 1 اور n equal to 1 step 3 پھر آہستہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ f کے ساتھ k کو multiply کرنا f steric k ہو جائے گا اور step number 4 k ki value کو increment کرنا 5 number یہ 1 تھا 2 ہے 3 ہے 4 ہے تو یہ آجائے گا k equal to k plus 1 k k value کو ہم نے increment کہا کرنا ہے جب تک آپ کے پاس n آجائے step 5 step 5 میں آپ نے یہ کرنا ہے if k less than equal to n k k k k k tک increment کرتے جاؤ kب تک ہم اس number تک نہ پہنچ جائیں جہا تک ہم اس factorial find out کرنا تھا then go to step number 3 otherwise go to next step اور next step میں آپ کے پاس پھر اس کی output آ جائے گی step 6 print f آ جائے گا factorial اور step number 7 stop اب میں آپ کو اس کی working بتا چلا کے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے inter number لیتے ہیں 5 example میں کہتا ہوں 5 ہم 5 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 5 4 20 20 20 کو 3 سے multiply کریں گے 60 یعنی کہ ہمارے پاس جو final answer آنا چاہیے وہ 120 آنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری processing سے 120 answer آ رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اب کیا ہو جائے n اور n کا ہمارے پاس یہاں پہ ایک mistake ہوگی f equal to 1 نہیں کرنا یہاں پہ ہم نے k answer f کا یعنی minimum factorial کا answer تھا وہ ہم 1 رکھ نمبر suppose کریں کہ number میں 5 enter کر دیا k value آپ کے پاس 1 ہے اور f کی value بھی آپ کے پاس 1 ہے جیسی ہم step میں آئیں گے f multiply by k f میں بھی 1 k میں بھی 1 ہے تو 1 1 اور پھر اس کی initialization آپ کے پاس f کو ہوگی یہاں سے ہم نیچے آئے تو k کی value میں increment آئے گا یہ 1 ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس 2 آ جائے گا اور اس کو ہم نے چلانا کب تک ہے جب تک ہمارے پاس 5 نہ آ جائیں تو 2 less than equal to 5 condition true ہو جائے گی جیسے condition true ہوگی تو ہم نے جانا ہے step number 3 کی جانب step 3 میں آپ پاس f multiply by k f میں 1 ہے اور k میں 2 ہے تو 2 1 are 2 اور یہ answer ہم نے کس کو نشیلائیت کرنا ہے f کو k کی value پھر increment ہو جائے 2 اور 1 3 پھر یہاں پہ آ جائے 3 less than equal to 5 condition true ہوگی تو ہم اوپر چلے f multiply by k تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 2 0 6 k کی value آپ کے پاس آ جائے 4 کیا 4 less than equal to 5 condition true ہوگی پھر یہاں 5 برابر تو ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے لیکن برابر ہے پھر ہم یہاں سے اوپر جائیں گے f multiply by k یہ آپ کے پاس آ جائے گا 120 24 کو 5 سے multiply کریں گے اور یہ 6 آ گیا اور جیسے ہی ہم نے یہاں پہ 6 inter کریں گے تو 6 less than equal to 5 condition false go to next step اور next step میں factor answer output ہے اور میں نے آپ کو تعلی کہا تھا کہ جو output آئے گی وہ 120 آئے گی اسی کے ساتھ ہمارے algorithm number 8 سے لے کر algorithm number 13 تک complete ہو چکے ہیں کمیٹ سیکشن میں لازمی کوئی suggestion دینا چاہیں کوئی کیوری ہے کوئی question پوچھنا چاہتے تو comment section میں لازمی بتائیں اور اگر کسی بھی قسم میں کوئی problem ہے کسی بھی جگہ میں تو آپ comment section میں ہمیں لازمی بتا سکتے ہیں اور کوئی suggestion دینا چاہیں تو ضرور دیں آخر میں ایک چھوٹا سا میسیج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہوائش سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ